بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو لائٹ ڈلیشیس اور ہیلتی ریسیپی چاہیئے اس کے لئے ٹراؤڈ فش لئی ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو واشنگ میتھر بتانے لگی ہوں کہ اس کو ہم نے واش کیسے کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے اس کو بنانا اور واش کرنا اور اس کی انگریرنس بھی بہت سمپل ہیں تو ون کپ بینگر یعنی سرکہ لیا ہے اس سرکے کے اندر ہم نے یہ ساری فش جو ہے جتنی بھی ٹو کیجی تھی وہ ساری کے ساری ہم نے ڈک کرنا ہے ون کپ سرکے کے اندر کوئی پانیشانی ہم نے ایڈ نہیں کیا آپ نے جسٹ یہ ساری فش یہاں پہ اس کے اندر ڈک کر دیں تو فش کو جو ہے کٹس آرڈی رگے ہوئے ہیں آپ اگر کٹس نہ لگے ہوں تو آپ کٹس لگا لیجے گا سارٹ یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں اگر دھر میں کوئی بزرگ ہیں ان کو بی پی کا ایشو ہے بلیڈ پریشر کا ہے ایشو تو آپ سارٹ کو سکپ کر دیجئے گا تو اس کو اچھے طریقے سے ایسے مسل دینا ہے اور اس کو ٹین منٹس کے لیے آپ چھوڑ دیں آفٹر ٹین منٹس پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پانی تھوڑا سا نکل جائے تو اس کو اسی سٹینر میں ہم رکھی رکھیں گے فائل منٹس کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے پانی نچڑ جائے انگریڈنٹس سنپل سے ہیں اس میں ہے 1.5 ٹیبل سپون کرش چلی ہاف ریڈ چلی پاودر سارٹو ٹیسٹ لے لیں یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے میں نے تھوڑی سی جوائن لی تھی کوئی بھی چلگا یا تکہ مسالہ بھی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے یہ لیمن جوس ہے 4 ٹیبل سپون جو کہ فریز ہوا ہوا میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریز ہوا ہوا نہیں ہے تو آپ فریش والا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح آپ ایسے مکس کر لیں یہ دیکھیں ڈرائی انگریئنٹس ہی ہم نے مکس کرنے ہیں یہاں پہ میں نے کوئی کلر فوڈ کلر نو کلر فوڈ کلر نو یوگرٹ کوئی دہی نہیں کوئی فوڈ کلر نہیں کیونکہ مجھے ایسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلر لیکن میں زیادہ کیمیکلز وغیرہ یوز کرنا آوائیڈ کرتی ہوں تو اس کو جسٹ آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر کے اچھے طریقے سے مرینیٹ کر کے اس کو باکسز میں آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو دو باکسز میں رکھ دیا اور اس کو کبر کر دیں کبر کرنے کے بعد آپ مرینیٹ کیے ہوئی فش کو آپ فریزر میں فریز کر سکتے ہیں آپ کی ٹو ویکس کر لیں یا تھری ویکس کیلئے فریز کر لیں جب چاہیں آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں اچھا یہ جو میتھرڈ ہے مرینیشن کا یہ آپ فرائی کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیم کیلئے بھی کر سکتے ہیں یعنی فش کو اگر سٹیم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں لیکن فش پوری نظر آنی ہے اس پر تو یہاں میں یہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے اسی طرح دھنیا بھی فریز کیا ہوا ہے باکسز میں تو یہ میں ڈسپوزر باکسز یوز کرتی ہیں اس میں آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے کہ کیا آپ نے فریز کیا ہوا ہے تو گرین دھنیا کے اوپر میں نے دھنیا منشن کر دیا تھا کیونکہ میں نے اسی طرح ہی پالک بھی فریز کی ہوتی ہے تو وہ بتا چل جائے کونسی پالک ہے کونسا دھنیا ہے کونسا پدینہ ہے تو اس طرح باکسز میں میں فریز کر کے رکھ لیتی ہیں تو چلیں جی یہ دیدار کر لیں اوپر والے پورشن کا فریزنگ والے پورشن کا نیچے والا جو اینا وہ پورشن نراز ہی نہ ہو جائے تو یہ نیچے والا پورشن میں آپ کو دکھا موسیقی 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 اور اس کو کوک ہونے دیجئے گا 3-4 منٹس اگین جب یہ کوک ہو جائے تب آپ اس کو سرپ کر دیں یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ آئل یوز نہیں کرنا چاہتے تو اسے الیمینیاں فائل میں لپیٹ کے آپ سٹینل دے سکتے ہیں آپ اس کو اوون میں کوک کر سکتے ہیں کوئی بھی آئل یوز کیے بغیر یہاں پہ جیسے سے میری یہ کوک ہو رہی تھی اور یہ ساتھ ساتھ گھروا لکھاتے گے اور جو میں نے اینٹ پہ بنانی تھی کی ویڈیو یا پریزنٹیشن وہ میری نیم بنی تو یہاں پہ آپ کو پلیٹ میں صرف دو یا تین آپ کو فش نظر آہیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو تین نظر آہیں گے تلتہ کے تین آہا مجھے مجھے مجھے